اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو بائی چینل کیسے آپ سب لوگ آئی ہوپ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے اور میں بھی بلکل ٹھیک ہوں تو جی یہ نیکسٹ ہے تھا ہمارا لولوہ بیچ ریزورٹ میں اور یہاں میرے ناشتے سے ہی جو ہے وہ سٹارٹ کیا ہے اب میں آپ لوگوں ساتھ ساتھ ساری چیزیں دکھاتی بھی جاؤں گی اور بہت سی باتیں ہیں جو آپ سے کرنی ہیں لیکن وہ میں آپ کو بریفلی ہی ایکسپلین کر دیتی ہوں مجھے کافی سارے میسیجز جو ہے وہ ریسیو ہوئے ہیں ڈی ایمز آئے ہیں کہ آپ کو یوٹیوب پیمنٹ جو ہے وہ کس طرح سے ملی ہے زیادہ تر مجھے کمنٹس آئے ہیں ٹیک ٹاک کے اوپر کاؤز میں نے وہاں پر ویڈیو شیئر کیا ہے جو ایکزیکٹ اماؤن تھی یوٹیوب کی وہ میں نے آپ لوگوں کو دکھائی ہے تو آپ سب لوگ کے یہی کمنٹس ہیں کہ کس طرح سے آپ کو جو ہے وہ ملی ہے اور کتنے ٹائم میں آپ کو ملی ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ میں نے ڈیرھ سال پہلے بلوگنگ سٹارٹ کی تھی اور ڈیو ٹو سم ریزنز مجھے سکس منٹس کی جو ویڈیوز تھی میری وہ مجھے ڈیلیٹ کرنی پڑی تھی اور اس کی ویسے میرا کافی نقصان بھی ہو گیا تھا کاؤز ووچ ٹائم بھی کم ہو گیا تھا اور میرے سبسکرائبرز بھی کم ہو گئے تھے دن میں نے ون یئر پہلے جو ہے وہ پروپر بلوگنگ سٹارٹ کی تھی لائک پشلے رمضان میں تو یہ ہے کہ میں تب سے اب تک کنٹینیوز لی ریگولر بلوگنگ کر رہی ہوں اور شورٹس بغیرہ بھی میں اپلوڈ کر دیتی ہوں تو جی ایسا ہوا ہے کہ زیادہ تر لوگوں کے جو شورٹس ہوتے ہیں ان کی وجہ سے ان کے سبسکرائبرز تو کمپلیٹ ہو جاتے ہیں لیکن ان کا جو واش ٹائم ہوتا ہے وہ لاسٹ مومنٹ تک کمپلیٹ نہیں ہو پاتا لیکن میرے سین میں بالکل اس کا الٹا تھا کیونکہ میں لانگ ویڈیوز ہی پہلے اپلوڈ کر دیتی شورٹس میں نے بہت بعد میں جا کے سٹارٹ کیے ہیں تو ان لانگ ویڈیوز کا مجھے یہ فائدہ ہوا تھا کہ میرا واش ٹائم جو تھا وہ کافی پہلے ہی کمپلیٹ ہو گیا تھا بیسیکلی مجھے ضرورت ہی سبسکرائبرز کی تو اس لیے پھر میں نے شورٹس وغیرہ جو ہیں وہ اپلوڈ کرنے سٹارٹ کر دیئے تھے اور شورٹس کی وجہ سے پھر میرے نومبر میں لانگ ویڈیوز کے اوپر میرے سبسکرائبرز بھی کمپلیٹ ہو گئے تھے اور میں نے فوراں ہی مونٹائزیشن کے لیے اپنے چینل کو اپلائے کر دیا تھا then within a one week الحمدللہ میرا چینل مونٹائز ہو گیا تھا اور میری ساری ویڈیوز کے اوپر ڈالر کا جو سائن تھا وہ آ گیا تھا لیکن یوٹیوب والوں کا ایک رول ہے کہ جب تک آپ کے 10 ڈالرز جو ہیں وہ کمپلیٹ نہیں ہوں گے تب تک آپ کی ایڈسنس پین نہیں آئے گی اب گوگل ایک ایڈسنس پین کیا ہوتی ہے وہ آپ لوگ خود ہی سرچ کر کے دیکھ لیجئے گا وہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی تو میں نے جس ٹوڈا پوائنٹ ہی آپ کو سارا کچھ ایکسپلین کرنا ہے تو جب میرے 10 ڈالرز جو تھے وہ کمپلیٹ ہو گئے تھے اس کے بعد میری جو گوگل پین تھی وہ آ گئی تھی مجھے اور وہ پوسٹ آفیس کے ذریعے آتی ہے اور وہ پین جو ہوتی ہے وہ ہمیں گوگل کے طرف سے ہی بھیجی جاتی ہے وہ میرے گھر کے ایڈریس پر ہی مجھے ریسیو ہو گئی تھی then آپ کو جب پین ریسیو ہو جاتی ہے تو اس کے جو ہوتا ہے ایک ویلیلیٹی کا ٹائم ہوتا ہے اس کے اوپر منشان آلڈی کہ کسی کا فور منس ہوتا ہے کسی کا سکس منس ہوتا ہے لیکن زیادہ تر کا فور منس ہی ہوتا ہے میرا بھی فور منس ہی تھا تو اس کے بعد یہ ہوا تھا کہ پھر میرا ہونڈر ڈالرز جو تھے وہ جب کمپلیٹ ہوئے تھے تو میں نے اپنے بینک اکاؤنٹ وغارہ اپنا ایڈریس ہر چیز جو تھی وہ یوٹیوب سے اٹیچ کر دی تھی تو اس کے بعد مجھے ففٹین ڈیز کے بعد جو ہے وہ مجھے میری پیمنٹ ریسیو ہو گئی تھی لائک میرے اکاؤنٹ میں آگئی تھی تو اس کے بعد جب وہ جب آپ کا پین ہوتا ہے وہ آپ میں سنبھال کے رکھنا ہوتا ہے کاؤس جب آپ بینک میں جاتے ہیں تو جو اپنے پیمنٹ کی بات کرتے ہیں تو وہ آپ سے ایک پین مانگتے ہیں اور سمٹائمز آپ سے پین نہیں بھی مانگتے ہیں کیونکہ وہ پھر آپ سے کوئی ریکارڈ مانگتے ہیں جو یوٹیوب کی طرف سے آپ کو بھیجا جاتا ہے جتنی بھی آپ کو پیمنٹ آپ کی پوری لائف ٹائم آپ کو جو ریسیو ہوں گی اس کی ایک رسید آپ کو ای میل کر دی جائے گی وہ وہاں سے آپ ڈاؤنلوڈ کر لیں اور یا تو آپ موبائل سے دکھا دیں لیکن ہمارے یہاں جہاں میرا کاؤنٹ ہے وہ لوگ کہتے ہیں جی ہمیں ہارڈ کاؤپی چاہیے تو پھر مجھے ہارڈ کاؤپی ہی ان کو دینی پڑتی ہے ادروائز آپ موبائل میں بھی ان کو شو کر دیتے ہیں تو وہ آپ کو آپ کی پوری میمنٹ دے دیتے ہیں تو جی یہ میں نے آپ کو میری کافی لمبی سٹیوری تھی لیکن آپ کو میں نے شورٹ میں بتائی ہے بلکل شورٹ میں جتنے بھی پروفیشنل یوٹیوپرز ہیں جو کافی ٹائم سے ورک کر رہے ہیں ان کو تو سب کچھ سمجھ میں آ جائے گا پہلے سے ہی سب کچھ پتا ہوگا پر یہ ویڈیو ان کے لیے ہے جنہوں نے مجھ سے questions کیے ہیں جو ابھی نیو جنہوں نے اس چینل بنائے ہیں تو وہ بھی یہ ہے کہ آپ کو کافی ورک کرنا پڑے گا اور کسی کسی نہیں بھی کرنا پڑتا کیونکہ کوئی ایک ہی ویڈیو اتنی وائرل ہو جاتی کہ آپ کو زیادہ ورک نہیں کرنا پڑتا زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی ہے ویوز کے لیے یا واش ٹائم کے لیے یا سبسکرائبرز کے لیے بٹ موسٹلی لوگوں کو کرنی پڑتی ہے تو میں بھی انہی لوگوں میں سے ہوں جنہوں نے دن رات محنت کی ہے اور بلکل بھی ہار نہیں مانی کیونکہ سٹارٹنگ میں تو بلکل بھی کوئی ویوز بغارہ خاص نہیں آتے ہیں ابھی بھی مرے زیادہ ویوز نہیں ہیں لیکن جو میلی کچھ پیشلی ویڈیوز ہیں ان کے ویوز ہیں تو ان کی وجہ سے جو ہے وہ میرے وارہ واش ٹائمز تھا وہ کافی جلدی کمپلیٹ کر لیا تھا میں نے اور ماشاءاللہ سے میری فرس پیمنٹ بھی آگئی ہے اور ایکزیکٹ اماؤنٹ آپ ٹک ٹاک پہ جا کے میری ویڈیو جو فرس ویڈیو ہے پین کی ہوئی ہے میں نے وہ دیکھ لی جائے گا اور یہاں پہ جی ہے ہم لوگ لولوہ بیچ سے ہم نے کر دیا تھا چیک آؤٹ اور انشاءاللہ ملتی ہوں آپ لوگوں سے نیکسٹ ویڈیو میں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریے گا اور کمنٹ بھی کیجئے گا مجھے اچھا سا اور اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی